بائیک آپ دیکھیں بے نقاب ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودری محمد سرور صاحب سابق گورنر پنجاب آسان تیری کے انصاف کے سینئر رہنمہ ہیں اور یہ فیٹ شیٹ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فیٹ شیٹ بھی ان کی طرف سے جاری ہوئی تھی چودری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام میں میں سٹیٹ فورڈ جاتا ہوں اسے نمبرز کی طرف میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں آپ نے لکھا ہے پانچ ہزار آٹھ سو بیس پنجاب میں ہوئے ہیں مرڈرز اس میں سے تین سو اکتالیس ہوئے ہیں صرف لاہور میں میں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کرائم سٹیٹسٹکس جو پنجاب پولس کی ہیں اس میں دو ہزار پندرہ میں یہ لکھتا ہے کہ تقریباً چار ہزار یہ نمبر تک کے فیگرز ہیں جو ان کی ویب سائٹ پہ آج کچھ دیں پہلے تک اپڈیٹڈ تھے جو کرائم سٹیٹسٹکس ہیں اس کے بعد ہم دکھائیں گے آپ کو چار ہزار ایک سو اٹھانوے مرڈرز ہیں اور دو ہزار چودہ میں یہ ریٹ تھا تقریباً پانچ ہزار چھے سو سرسٹھ دوسر یہ مجھے بتایا چودہ سرباستہ پہلے تو یہ پانچ ہزار آٹھ سو بیس فیگر جو ہے یہ آپ نے کدھر سے کوٹ کیے سر اور کیا واقعی میں حالات اتنے سنگیر ہو گئے دیکھیں پہلے تو میں یہ اذکانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے سارے عوام جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ کرائم میں پنجاب میں اضافہ ہو رہا ہے مرڈر کے کیسز، اگوا کے کیسز، چوریاں، ڈاکے، ریپ ایون میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں تیزاب کے عورتوں پر فینکنے کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان سے کئی گناہ زیادہ تھے لیکن وہاں پر انہوں نے جزا اور سزا کا نظام اپنا لیا اور لوگوں کو جو تیزاب عورتوں پر فینکتے تھے ان کو سخت سزائیں دی گئیں تو اب وہاں پر واقعات جو ہیں بہت زیادہ کمی نہیں ہوئے بلکہ آلموس وہاں پر تیزاب فینکنے کے واقعات نہیں ہوتے ہیں عورتوں کو یہاں 76 خواتین جو ہیں ان کو زندہ جلایا گیا ہے اور میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم ایک سوبے کے سٹیٹک سکھ دے رہے ہیں آپ ورلڈ کے سٹیٹک سکھ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے خواتین کے تشدد کے حوالے سے اور مظالم کے حوالے سے دنیا کے بترین جو چار ملک ہیں ان میں ایک پاکستان ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا ہے اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں جو سوال آپ سے پوچھا ہے پہلے وہ میں نے مرڈرز کا پوچھا ہے کہ آپ کے پاس مجھے بات ذرا ختم کرنے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ جو ریپ کے کیسز ہیں عورتیں جو ہیں کسی بھی معاشرے میں ایون برطانیہ جیسے معاشرے میں ویسٹ میں جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو مجارٹی جو خواتین کی ہوتی ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے ان واقعات کو ایف آئی آر درج نہیں کرتی پولیس کو رپورٹنگ جو ہے وہ نہیں کرواتی لیکن اس کے باوجود یہاں پر آپ جو فگرز ہیں جتنے ریپ یہاں پر ہوتے ہیں میں سمکہ ہوں کہ ہماری قوم کے لیے ہمارے ملک کے لیے یہ بڑی شرمنات بات ہے